جی دوستو جو میں نے گٹو میں پالک اگائی تھی الحمدللہ یہ دیکھو آج تیسرا دن ہے تین دن کا الحمدللہ ریزلٹ ہے یہ دیکھو میری پالک اچھے طریقے سے جرمی نیٹ ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 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 بہت زبردست طریقے سے جرمی نیٹ ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ رات شام کو اس گٹو میں میں نے سوری وہ گٹو میں اور یہ جو ہے ڈب میں اگائی تھی اس کا بھی تیسرے دن کا ریزلٹ انشاءاللہ آئے گا دکھاؤں نیٹ تو دوستو سب سے پہلے پہلے میں نے یہ کنٹینر میں اپنی پالک اگار کیا الحمدللہ ماشاءاللہ زبردست طریقے گروس جاری اس کی تو میں نے اسے چھ دن چھاؤں پہ رکھا دوسرا دن ہے آج آٹھوان دن ہے صبح صبح میں نے آٹھ دن کا ریزلٹ دکھا رہی ہوں آپ کو صبح صبح اسے تو آج کے بعد میں اسے دھوپ پہ رکھا کروں پانچے دن چھاؤں پہ دوستو رکھنی چاہیے پالک تاکہ جب تک اچھے طریقے جرمی نیٹ نہ ہو اور دو پتے نہ ہو میں تو چھاؤں پہ رکھتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ دھوپ ہے زیادہ نہیں تو تین سے چار دن ہر حال میں آپ چھاؤں پہ رکھیں اچھے طریقے جرمی نیٹ ہو جائے پھر دوست پہ رکھا کریں تو دوستو بہت زیادہ دست ہوتی ہے پالک سبھی دوست چھوٹے بڑے بچے بڑے نوجوان سب شوق سے کھاتے ہیں بہت یمی سا سالن بنتا ہے پالک کا میں نے کنٹینر میں اگائی ہے گٹو میں اگائی ہے اور ڈب میں اگائی ہے ابھی دو تین چار گٹو میں نے اور لگانے ہیں پالک سے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو میں ہوں صفیہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں صفیہ ہوم گارڈن تو دوستو آپ کو آج میں اپنی پالک دکھانے لگی ہوں آٹھ دن کا ریزالٹ ہے میری پالک کا بہت اچھے طریقے ماشاءاللہ گروت جا رہی ہے دوستو پنتالیس دن میں انشاءاللہ اس کو ہارویسٹ کریں گے وہ بھی دکھاؤں گی آپ کو مکمل ویڈیو تو یہ جو ہیں اس کو ابھی آٹھ دن کا ریزالٹ ہے سات دن بعد پندرہ دن کے بعد اس کو دوستو کوئی بھی فلٹی لیزر کوئی بھی کھات دینا شروع کروں گی اور گیننگ کھات وہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ پندرہ دن میں کتنا ریزالٹ ہے کتنا بڑی ہوگی ہماری پالک اور کون سی ہم نے کھات دینی ہے تو ویڈیو مکمل دیکھیں بہت زبدہ دست طریقے سے میری سبزیں گروت ہو رہی ہیں تو آپ بھی میں امید کرتی ہوں اس طرح گھر میں بیکار پڑی گٹو تھیلہ کنٹینر ڈاب جو بیکار گھر میں پڑے ہوتے ہیں بورے اس میں آپ بھی اگا سکتے اگائیں گے اور بہت زبدہ دست طریقے سے آپ اورگیننگ سبزیں کھائیں گے اسی کے ساتھ دوستو اجازت چاہتے ہیں یہ ہے میرے بھنڈی کے پلانٹ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے میری بھنڈی کی پوت تیار ہوئی کھڑی ہے ابھی دس دن بعد اس کو میں ٹرانس پلات کروں گی کچھ بڑی ہو جائے تو دوستو یہ میرے مینگو پلانٹ ہیں انہیں بھی ٹرانس پلات کروں گی دکھاؤں گی آپ کو اسی کے ساتھ دوستو چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میرا برکھا